موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے کئی مہینوں سے ایک بحث بہت چل رہی ہے غیر مسلموں کی طرف سے بھی آئی اور مسلمانوں کے اندر بھی آپس میں چل رہی ہے کہ آیا زمین ساکن ہے یا نہیں اچھا بعض لوگ ایک ایسی تحقیق پیش کرتے ہیں جو پرانی ہے کوئی ہزار سال پرانی تحقیق کوئی چودہ سو سال پرانی کوئی سو سال پرانی تحقیقات پیش کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے ہنڈریڈ ایرز میں لاست ہنڈریڈ ایرز میں پچھلے سو سال میں بہت ایڈوینسمنٹس ہوئی ہیں ترقی ہوئی ہے سیارے کے باروں میں ستاروں کے باروں میں ان کی چال کے بارے میں اوربٹس کے بارے میں کہکشاؤں کے بارے میں بازابتہ ایک ایسی فیلڈز مورز وجود میں آئی ہیں جو اس لیول پر پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں ایک ریسرچ ہے اچھا قرآن کریم میں جو آیاء مبارکہ ہے اس کی ایک تفہیم ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں تفہیم القرآن میں فہم القرآن میں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں اور آیات قرآنی کے متن میں فرق نہیں کر پاتے کبھی کیونکہ دیکھیں آپ ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ جو ہے وہ مترجم کی فہم تک محدود ہے یعنی ترجمہ کرنے والے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے جو اس کی سمجھ ہے اس تک محدود ہے وہ اپنی زبان میں اپنی فہم میں انہی الفاظ کو نکال کر لائے گا جو اس زمانے میں ایڈوانسمنٹس کے لحاظ سے موسٹ اپروپریئٹ ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ جب چیزیں اور سمجھ میں آئیں گی تو آنے والے عدوار میں اس کی فہم میں فرق آئے گا ترجمہ میں فرق آئے گا تفسیر میں فرق آئے گا کوئی تفسیر ان معنوں میں جن کا تعلق مشاہدات سے ہے اور ان چیزوں سے ہے جو ایکسپلور کر کے انڈرسٹینڈ کی جاتی ہیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ لیمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بیان فرمایا لیکن اس کے اوپر پھر کہا کہ تم تحقیق کرو افلا افلا کے جو الفاظ ہیں کیا تم دیکھتے نہیں تو اب کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اوٹ کی کوہانیں کیسی بنائیں آسمانوں کو کیسے بلند کیا اور پہاڑوں کو کیسے میخوں کی طرح ٹھونک دیا اور اس کے ساتھ ان کی بلندی بھی ہے اور پھر ان میں وزن بھی ہے اور کہیں کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہاری زمین تمہیں لے کے کہیں ڈولنے نہ لگے اس میں ویٹ ہم نے دال دیا میخوں کی صورت میں پاڑوں کی صورت میں اچھا پھر زمین کو ہم نے بچھایا اب بچھایا سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے زمین فلیٹ نہیں ہے اس پر قرآن بڑا واضح ہے اور اس پر میں آپ کو درس بھی دے چکا ہوں ایک قرآن کریم کی آیاء مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الرحمن کی آیاء نمبر 33 میں کہ اے انسانوں اور اے جنوں اگر تم زمین کی قطر قطر کہتے ہیں قطر اقتار جو ہے اس آیاء میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کا سنگلر قطر ہے جس کا معنی دائیامیٹر ہوتا ہے اور ڈائیامیٹر کبھی فلیٹ سرفیسز کا نہیں ہوتا ہمیشہ سرکیولر آبجیکس کا ڈائیامیٹر ہوتے ہیں سفیریکل آبجیکس کے ڈائیامیٹر ہوتے ہیں تو بیسک سائنس ہے بیسک سائنس ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلانے کا ذکر کیا اس سے مراد کہ ایسی ایسا بنایا کہ اس میں تم قیام پذیر ہو سکو اس میں تم رہائش اختیار کر سکو اگر ساری زمین جو ہے پہاڑ 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 بنی ہوتی تم رہتے کدھر شہر کام بناتے آپ لوگوں نے جو پاڑی علاقوں میں کبھی گئے دیکھیں وہ فارمنگ سٹیپس میں فارمنگ ہوتی ہے ساری دنیا میں ایسے فارمنگ ہوتی تو کتنی فارمنگ کر لیتے کاؤسٹ کتنی ہائی ہوتی وہاں سے پھر چیزوں کو ٹرانسپورٹ کر کے لانا ایک عجیب مسئلہ ہوتا پھر پہاڑوں پہ چڑھانا تو اللہ تعالی نے تو آسانی پیدا فرمائی تو زمین کو پھیلایا ہے مطلب نہیں ہے کہ فلیٹ بنا دیا اگر فلیٹ بنایا تو قطر کا کیا کام ہے اللہ تعالی نے قرآن ہی میں کہا نا اقتار السماواتی والارد کہ آسمان کا بھی قطر ہے تو زمین کا بھی قطر ہے اور زمینوں کا بھی قطر ہے کیونکہ زمین کبھی کبھی بمانے یہ زمین ہی نہیں ہوتی صرف اس سے مراد ہر زمین ہوگی اس سے مراد ہر آسمان ہوگا صرف آسمان دنیا نہیں ہوگا تو اب آپ کو ان چیزوں کی وضاحت بھی دیکھنی ہوگی بہرحال یہ ہمارا آج کا مقصد نہیں ہے مقصد کیا ہے ثابت کرنا کہ قرآن کریم کہاں کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے قرآن کہیں نہیں کہتا کہ زمین ساکن ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہیں نہیں کہتا کہ زمین ساکن ہے بلکہ اس کے اولٹ یہ ضرور کہتا ہے کہ ساکن نہیں ہے دیکھیں نا زمین سورج کے گرد مہوے گردش ہے سائنس کہتی ہے سورج بھی ساکن نہیں ہے جیسا کہ قدیم نظریات میں خیال کیا جاتا تھا ہماری کہکشہ ملکی ویدر اصل ایک چکردار کہکشہ ہے اس کے چاہر بازوں ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشہ کے مرکز کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشہ کے مرکز سے تیس ہزار لائٹیئرز نوری سال کے فاصلے پر اورین عام میں واقع ہے اور کہکشہ کے مرکز کے گرد 220 ملین سال میں ایک چکر پورا کرتا ہے اسے آپ کہتے ہیں نا 22 کروڑ سال میں سورج کی اس گردش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے لئے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے تو سورج کا اوربٹ ہے سورج کا ایک سائیکل ہے سورج کا ایک راستہ ہے اچھا یہ راستہ اللہ عز وجل جانتا ہے اور اس نے بنایا ہے تم اس میں سے کچھ چیزوں کو اب جاننے لگ گئے ہو کہ وہ کیسے مدار میں جاتا ہے اس کی ایک گریویٹیشنل فورس ہے ایک گریویٹیشنل پل ہے وہ ٹلٹ کرتا ہے اپنے ایکسس پر وہ کتنی دیر میں ایک سفر پورا کرتا ہے پھر ہماری کہہ کشاں بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے یہ جو تم نے مختلف اس کے اندر کلاسیفیکیشنز کر لی ہے کہ یہ لوکل کلسٹر ہے وہ سپر کلسٹر ہے پھر نون سپر کلسٹرز ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہوں گے ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے وہ تمام معاملہ جو تم نے بیان کیا ہے وہ تمہارا علم ابھی بھی بڑھ رہا ہے لیکن وہ العلیم ہے الخالق بھی ہے العلیم بھی ہے بنانے والا بھی ہے سب جاننے والا بھی ہے سب بنانے والا بھی سب جاننے والا بھی اچھا اسی طرح سورة الرحمن میں فرماتا ہے اَشَّمْسُ الْقَمَرُ بِحُسْمَانَ سورج اور چاند معلوم اور مقررہ فلکیاتی حسابات کے مطابق مہوے حرکت ہیں اب آپ کہیں گے وہ زمین کی ساکھن والی بات آ رہا ہوں اس طرح آ رہا ہوں یہ پہلے آپ کو ذرا انڈرسٹینڈنگ سٹیبلش کر دوں کہ قرآن موومنٹ آف دی سٹارز اور موومنٹ آف دی پلانٹس پر بات کرتا ہے اسی طرح دن اور رات پر بھی بات کرتا ہے اب یہ آیت جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ آیت ہے جس کے اندر ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے آپ کہیں گے وہ کیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو اللہ ہے جس نے رات کو بھی بنایا اور دن کو بھی بنایا اور سورج کو بھی بنایا اور چاند کو بھی بنایا تو اگر تو سورج اور چاند ہی موو کرتے ہیں اور زمین موو ہی نہیں کرتی تو صرف یہ کہہ دیتا یہ آیت نہیں ہے میں بتا رہا ہوں اگر صرف سورج اور چاند ہی گردش میں ہوتے تو کہہ دیتا کہ وہ وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا اور یہ دونوں گردش کر رہے ہیں نا نا اس نے کہا وَهُوَ الَّذِينَ خَنَقَ الْلَيْنَ وَالنَّهَارِ اور وہ اللہ ہے جس نے رات بھی بنایا اور دن بھی بنائی سمجھ رہے ہیں آپ رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا اور ان سے پرے ان دو چیزوں کا بھی ذکر کیا اور سورج بھی اور چاند بھی پیدا کیا تو اب یہ جو اللہ نے فرق کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لنک بھی ہیں اور نہیں بھی ہے ان کا لنک زمین ہے اس لئے کیا کہا کُلُن فی فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ یہ سب فل کی اجسام اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں سب کُلُن کا لفظ ہے دو کا سیغہ نہیں ہے کُلُن کا ہے سب کے سب سارے کے سارے یہی وہ ٹکڑا ہے جس پر غور کرنا تھا اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا لَالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلُن فی فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ اور پھر یہ بھی ہے کہ چاند کا اپنا مدار ہے سورج کا اپنا مدار ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہیں چھل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی جو ہے یہ سورج اور چاند کے گرہن لگنا اس کو توہمات میں پڑے ہوئے لوگ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں اور ہندووں میں بھی ہیں اور اور مذاہب میں بھی ہیں لیکن اللہ نے کیا کہا یہ تو ہماری نشانی ہماری مرضی ہماری مرضی جب چاہے ہم اس کو درمیان میں لے آئے اور سورج کو ڈھاپ دیں جب چاہے زمین کو درمیان میں لے آئے چاند کو ڈھاپ دیں اچھا ابھی جو لونر اکلپس آپ نے دیکھا ہے پاکستان وغیرہ کے علاقوں میں اور مختلف اور علاقوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں زمین کے ایک سینٹر نہیں بلکہ کونے کا سایہ پڑتا ہے تو چاند جو ہے وہ ہلکا سا دھندلا جاتا ہے مکمل آپ اگر غور سے دیکھیں نا تو آپ کو شاید پتا چلے کہ اکلپس ہوا ہوا ہے ورنہ وہ ہلکا سا دھندلا جاتا ہے بس کیونکہ اس پہ ایک ہلکا سا شیڈ پڑتا ہے کورنر کا فل شیڈ نہیں پڑتا فل شیڈ پڑے گا تو وہ صحیح معنوں میں لونر اکلپس ہوگا تو یہ اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اس لئے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا مدار ہی الگ ہے کیسے پکڑیں اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ ان بڑے بڑے سیاروں ستاروں کو بے نور کر کے بتاتا ہے کہ میں مالک ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے کہا کہ یہ ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں اور نہ ہی رات اور دن ایک دوسرے کو پکڑتے اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کا گہرہ متعلہ اگر آپ کریں تو آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیں آپ اگر آپ یہ لفظ زمین پر یہ جو لفظ ہے نا وَقُلُّن فِي فَلَكِن يَسْبِحُونَ یہ استعمال کیا گیا یہ لفظ بذات خود سے نکلا ہے یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد ہے حرکت کا تصور وابستہ ہے جو کسی جسم کے متحرک ہونے سے پیدا ہوئی ہے اگر آپ یہ لفظ زمین پر کسی شخص کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ لڑک رہا ہے بلکہ اس سے مراد ہوگا کہ وہ شخص دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے اگر یہ لفظ پانی میں کسی شخص کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی پر فلوٹ یعنی کہ تیر رہا ہے بلکہ اس سے مراد ہوگی کہ وہ شخص پانی میں تیراکی کر رہا ہے اسی طرح جب آپ یہ لفظ سبحہ کسی آسمانی جسم یعنی کسی فلکی چیز کے اوپر جیسا سورج کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ جسم خلا میں حرکت کر رہا ہے بلکہ اس کا پورا مطلب ہوگا کہ کوئی ایسا جسم جو خلا میں حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مہور یعنی ایکسس پر بھی گھوم رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ادھر آج ہمارے پاس چونکہ عربی زبان سے شغف کم ہے اور چیزوں کی گہرائی اور مشاہدات کی کمی ہے پھر ساتھ ساتھ لنکنگ بیٹوین دا مورڈن سائنس ایسٹرونمی اینڈ دا قرآنک سائنسز اس کے اندر ایک لنک پیدا کر کے بہت کم لوگوں نے اس پر کام کیا ہے اسی لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اچھا پھر بہت سارے لوگ پچھلی جو تحقیق ہے اس کو حتمی سمجھ کے بس وہی پڑھاتے رہتے ہیں اسی کو ایک سمجھتے ہیں اور اس کے اندر کسی بھی تغیر کے تبدیلی کے کسی بھی قسم کی نئی معلومات کے وہ قائل نہیں ہوتے اس کی وجہ سے ایک بہران سا معلوم ہوتا ہے اب دیکھیں نا سورج جو ہے وہ تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اپنے سیاروں سمیت خلا میں سفر کر رہا ہے اس رفتار سے یہ تقریباً بیس کروڑ سال میں ہماری ملکی ویک ہے کشان کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے دیکھیں نا اللہ نے فرمایا کہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَكُلُن فی فَلَكِن يَسْبَحُونَ سورج کے باہرے میں قرآن کریم میں واضح ذکر ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے اور اس حرکت سے مراد محض مہوری گردشی نہیں بلکہ جریان یا سبح کے الفاظ سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا اور کرتے جانا ہے یہ آئے مبارکہ ایک ایسی بنیادی اور اہم حقیقت کی جانب اشارہ کرتی ہے جسے جدید فلکیات نے قدر حال ہی میں دریافت کیا ہے لیکن چاند اور سورج کے انفرادی مداروں کی موجودگی اور حرکت کرتے ہوئے خلا میں ان کا جو سفر کرنا ہے وہ جگہ جس کی سمت ہمارا سورج اپنے تمام نظام شمسی سمیت سفر کر رہا ہے جدید فلکیات کی بدالت ٹھیک شراخت کر لی گئی ہے اسے سولر ایپکس کا نام دیا گیا ہے پورا نظام شمسی در حقیقت خلا میں اس مقام کی سمت حرکت کر رہا ہے جو ہرکولیز نامی برج میں واقع ہے اور جس کی درست جگہ آج ہمیں معلوم ہے اچھا اس طرح ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی حرکت کا ذکر تو کیا ہے لیکن قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور اللہ نے سورج کی گردش کو تب بیان کیا جب عرب اس بات سے بلکل بے بہرا تھے اور آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ سورج کائنات کے مرکز کے گرد مہوے گردش ہے لیکن قرآن نے ایک بھی آیت نہیں کہا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو بنائے گئے ہیں سورت الزمر کی آیان نمبر فائیو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والرض بالحق اسی نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین برحق اور وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر تو اب یہ جو یکویر کا لفظ آیا ہے اس پر میں بات کروں گا آیا پوری کر لیتا ہوں یکویر اللیل عن النہار و یکویر النہار علی اللیل و سخر الشمس والقمر اور وہی لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر اور مسخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو کل یجنی لی اجل مسمع اور ان میں سے ہر ایک چلے جا رہا ہے ایک مدت مقرر یہاں کوئر کے جو معنی ہے وہ بیان کرتے ہوئے تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا اب ذرا اس لپیٹنے پر غور کریں کہ انسان نے خلا میں جا کر دیکھا اور باقاعدہ تصویریں بنائی ہیں یہ تصاویر چاند سے لی گئی ہیں کہ سورج کس طرح زمین کے نصف کو روشن کر دیتا ہے اور کررہ کا دوسرا نصف تاریخ رہتا ہے زمین کی گردش یہ ذکرتی رہتی ہے روشنی وہیں رہتی ہے اور نصف کرے کا رقبہ چوبیز گھنٹے میں زمین کے چاروں طرف چکر لگا لیتا ہے پھر آخر میں کہا گیا ہے کہ کل نوی اجری لی اجلی مسمہ ہر ایک حرکت کر رہا ایک مقررہ وقت وقت تک کے لیے تو متواتر لپیٹنے کا یہی عمل تو ہے جس کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ جو حرکت ہے اس کی طرف اشارہ ہے تو اس نظریے کے مطابق زمین اور سورج میں سے کوئی بھی مرکز نہیں ہے کائنات کا بلکہ زمین سمیت تمام سیارے سورج کے گرد یہ بیزوی مداروں میں یہ اول شیپ مداروں میں حرکت کرتے ہیں زمین متحرک بھی ہے اور ساکن بھی ساکن کس طرح ان چیزوں کے لیے جو اس کے اندر ہیں ان کے لیے ساکن ہیں اب آپ زمین میں بیٹھے ہیں ایک جگہ تہقانے میں بھی جا کے بیٹھ جائیں اوپر بھی بیٹھ جائیں بلڈنگ کے اندر بیٹھ جائیں اب زمین گھوم رہی ہے آپ کو لے کے نہیں گھومتی بظاہر تو آپ اس کے اندر ہیں اور گھوم رہے ہیں لیکن you don't feel it کیوں کہ آپ اس میں اب جیسا ایک مکھی ہے گاڑی میں بیٹھ گئی ہے گاڑی تیزی سے جا رہی ہے سو کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے جا رہی ہے لیکن مکھی جو ہے وہ گاڑی میں پیچھے کی طرف نہیں جاتی آپ گاڑی میں پیچھے کی طرف نہیں جاتے آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کو لے کے چل رہی ہے نا گاڑی تو ساکن ہے ان چیزوں کے لیے جو اس میں ہیں اور متحرک ہے ان کے لیے جو اس کی کشش سقل سے باہر ہیں بات اتنی سی ہے بس اللہ تعالیٰ نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ یہ اپنے مقام سے سرک نہ جائے اور ایک مخصوص مدار میں ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ حرکت کرتی ہے سورج بھی کہکشاں کے لا تعداد ستاروں کے ساتھ متحرک ہے چاند بیق وقت زمین اور سورج دونوں کے گرد چکر لگا رہا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ وَكُلْنُ فِيْنَكِينَ يَسْبَحُونَ اور تمام اپنے اپنے مدار میں تہر رہے ہیں اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غور کریں قرآن کریم میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اور بہت ساری تفصیلات موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے بہت تھوڑی سی انفرمیشن اس میں سے رکھی ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کریم جو ہے ان باتوں میں کتنا ایکسپلین کرتا ہے چیزوں کو اور کتنے ہمیں بھی تو کچھ عقل استعمال کرنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں